بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرنٹ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریہ سے ہوں گے کانچ کی گڑیا وہ بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھی اور آسمان سے برسنے والے موتی اس کی مسئول سی اداؤں سے متاثر ہوئے بغیر شانیں بے نیازی سے برسے چلے جا رہے تھے وہ لڑکی اپنی ہی دنیا میں مگن ہاتھ پھیلائے موسم کو انجوائے کر رہی تھی اگر ویورز آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بارش کے ہر کترے کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنی روح کو محکا دیں وہ چاہتی تھی کہ یہ رات طویل ہو جائے اور اس کا ہر پل اس کے لئے قرار کا باعث بن جائے وہ بارش کے ہر کترے کو اپنے وجود میں اتار کر اس کی تازگی کو محسوس کرنا چاہتی تھی یہ انمول پل اسے زندگی میں بہت عرصے بعد ملے تھے سو وہ ان سے برپور فیدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ بہت خوش تھی کہ اس کے کلم میں ایک سکون تھا جس میں مصوم سے جذبات مچر رہے تھے وہ بارش میں دوڑنا چاہتی تھی کھیلنا چاہتی تھی اپنے وجود کی ساری خوشبوک و محول میں بکھیرنا چاہتی تھی مگر وہ نہیں تھا ہاں وہ نہیں تھا اس کے سپنوں کا راج کمار اس کے پاس نہیں تھا وہ جو اسے ساری دنیا میں عزیز تھا جس کے بغیر وہ حدوری تھی اور نہ جانے اب تک کیسے زندہ تھی اس کا دل دکھ سے ڈوب گیا وہ اچانک وہیں بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے سارے جذبات امڈائے تھے اس کے آنسوں میں یادوں کا وہ تاج کا محل جو اس نے بہت مان سے اور سلیکے سے بنا تھا اب وہ تنکا تنکا کر کے اس کے پورے وجود سے پھوٹ رہا تھا اس کی روح تک زخمی تھی کیونکہ وہ اسے پا نہیں سکی تھی اور جب پا نہیں سکی تو ٹوٹ کر اب رفتہ رفتہ بکھر رہی تھی اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور پلکوں سے آنسوں نہیں بلکہ خون بہرا تھا جس نے اس کے پورے جسم کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا وہ واقعی کانچ کی بنی ہوئی تھی اس کا دل موم تھا گڑیا جیسے مسوم جذبات اور احساسات کی مالک اب ریزہ ریزہ ہو رہی تھی مگر کوئی بھی اسے سمجھ نہیں سکتا تھا اس کی اندر ایک خلا تھا جو اب کوئی چاہ کر بھی پر نہیں کر سکتا تھا وہ بکھر ہی تھی اور بارش کے کترے اسے بھگو رہے تھے کاش وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا وہ دونوں مل کر کھیلتے وہ اسے پکڑتا یہ اسے پکڑتی پر ایسا ہو نہیں سکتا تھا اس نے پیار کیا تھا جس میں پگیزگی تھی حیات تھی شرم کا ہر دامن تھا جسے دونوں نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا لیکن وہ اس کی قسمت میں نہیں تھا سو وہ خود کو مار دینا چاہتی تھی اس نے جس چاہت میں ڈوب کر اسے اپنے دل میں سجایا تھا اب اسی رشتے سے اس کا دل اپتا چکا تھا اسے پیار محبت سے فریب اور دھوکہ لگتا تھا ندان کو کون سا سمجھاتا کہ جسے چاہ جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اسے پا بھی لیا جائے بعض رشتوں کا تقدس نہ کر بھی قائم رکھا جا سکتا ہے لیکن وہ کانس سے بنی ہوئی انمول سے گڑیا تھی اسے بس اب خود کو توڑنا تھا ماضی کی یادوں سے چھٹکارہ پا کر سکون کی زندگی کو قبول کرنا تھا جو اسے موت کے بعد بھی نصیب ہو سکتی شاہد وہ اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا وہ کسی اور کا تھا اس کے ڈوبنے کا دامن آنسوں سے گیلا ہو چکا تھا جس میں بارش کے کتنوں کی امیزش بھی شامل تھی اور آنکھیں خوشک ہو کر خوابوں کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی اس کی وہیں آنکھیں لگ گئی تھی اور بارش اسی طرح اپنا راگ اللہ چلی جا رہی تھی اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں